تاریخ کی سب سے سرکش قوم یہودیوں نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اس رات ایسا کون سے موجزہ ہوا جس نے یہودیوں اور عیسائیوں کو قیامت تک شک و شبہ میں مبتلا کر دیا ان کا یہ شک کفر میں کیسا بدل گیا اور قیامت سے قبل ایسا کیا ہوگا کہ تمام اہل کتاب حقیقت اور سچائی کو اپنی انکھوں سے دیکھ لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبوث ہونے والے آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی مریم حضرت دعوت علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مقدس کتاب انجین نازل فرمائی گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے موجزہ اطاع فرمائی تھے سب سے پہلے موضع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کا پیدا ہونا ہے اور آپ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام نے کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھوک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا پیدائش نہ بینا شخص کے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی بیس جزام اور کور کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کر دیتے پانے پر چلنا اور بہت سارے موجزات آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے سادر ہوتے ان تمام موجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہودیوں کی اکثریت نے آپ علیہ السلام کے انکار کیا اور آپ علیہ السلام کو ترہ ترہ کی عذیتیں دیں اپنی قوم کے سخت اور مخالف رویوں کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہار نہیں مانی اور دعوت و تبلیغ کے کام میں ڈٹے رہے آپ علیہ السلام نے لوگوں کو شرک، سوت، زنا، رشوت خورے اور کئی قسم کی بڑھائیوں کو چھوڑنے اور اللہ کی عذاب سے ڈڑنے کی نصیحت دی اور انہیں اللہ کا پیغام سنایا مگر یہودی اپنے کفر پر ڈٹے رہے البتہ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکار اور ہمدرد تھے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کا کام میں مشغول رہے قرآن مجید میں انہیں ہواری کہا گیا ہے مفسرین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہواریوں کی تعداد بارہ بتائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی گھر تھا نہ بیوی بچے آپ علیہ السلام شہر شہر جا کر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھا تو انہیں اپنے دین کے متعلق خطرہ محسوس ہوا سوایت ہے کہ اس زمانے میں فلسطین کے علاقوں پر پلس تیج نامی بادشاہ کی حکومت تھی جس کے پاک جا کر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی اور بادشاہ سے کہا کہ وہ مسیح ناصری محجزات اور کرشمیں دکھا کر روز بروز اپنے پیروکاروں کی تعداد بڑھا رہا ہے اس طرح وہ ایک ہزار لشکر جمع کر لے گا اور ایک دن حکومت اسے مل جائے گی بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سلی دینے کا حکم بنایا واقعہ کچھ یوں ہے کہ تیتیا نوس نامی ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہواڑیوں میں شامل تھا اور آپ علیہ السلام سے اس کی شکل ملتی تھی لیکن وہ ایک منافق شخص تھا دراصل وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ تیتیا نوس ہی منافق ہے لیکن آپ علیہ السلام نبب العالمین کی مشیعت پر شاکر تھے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواڑیوں سے کہا کہ کل صبح سے پہلے ہی مجھے ایک شخص چند سکوں میں عرض فروخت کر دے گا بادشاہ نے تیتیا نوس کو تیس درہم دینے کا وعدہ کیا تھا جس کے عوض اسے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا تھا یا دوسروں سے کروانا تھا لہذا تیتیا نوس نے یہ وہودیوں کے چند آدمیوں اور بادشاہ کے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیام گاہ پر آ گیا اس نے سپاہیوں کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا اس وقت وہاں آپ علیہ السلام کے ہواڑی بھی مجود تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک چشمے سے نہا کر وہاں تشریف لے تھے اور آپ علیہ السلام کے بانوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کی روشن دان کے ذریعے آسمان کی طرف اٹھا دیا گیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف جا رہے تھے تو تیتیا نوس یہ منظر دیکھ رہا تھا اور متعجد تھا کافی دیر تک وہ اس تاجب میں گم رہا تو اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید تیتیا نوس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے اللہ نے تیتیا نوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا جب وہ باہر آیا تو اس کے ساتھیوں نے یہی سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے لہٰذا انہوں نے اسے پکڑ لیا تیتیا نوس چلا چلا کر انہیں یہ بتا رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے گیا تھا لیکن اس کی بات کو کسی نے بھی نہ سنا انہوں نے کہا اے عیسیٰ تم نے ہمارے ساتھی تیتیا نوس کو قتل کر دیا ہے اور اب ہمیں بھی دھوکہ دینا چاہتے ہو سپاہیوں نے تیتیا نوس کو پکڑا اور اسے رسی میں جگڑ لیا اور اسے لے کر چلے یہودی اور بادشاہ کے سپاہی اسے کہتے جا رہے تھے کہ تم مردوں کو زندہ کرتا تھا اور تم مجنون کو تندرست کرتا تھا اب تو اپنے آپ کو اس رسی سے نہیں نکاہ سکتا اور اس پر وہ تھوکتے اور کانٹے پھینکتے یہاں تک کہ وہ تیتیا نوس کو اس سلیب کے پاس لے آئے جس پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینا چاہتے تھے کچھ دیر بعد تیتیا نوس کی لاش اس سلیب پر لٹک رہی تھی سلیب پر چڑھانے جانے کے بعد جب تیتیا نوس کے لوگوں نے اسے گوھر سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا باقی سارا بدن تیتیا نوس کا تھا یہودیوں نے کہا اگر یہ شخص عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہے تو ہمارا آدمی تیتیا نوس کا ہے اور اگر یہ تیتیا نوس ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گے لہٰذا یہودیوں کے درمیان ہی اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ آپس میں لڑ پڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطالق لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے پہلے گروہ کو یاقوبیہ کہتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اپنی طرف اٹھا لیا دوسرا گروہ نستوریا کہلاتا ہے جس کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور تیسرا گروہ مسلمانوں کا ہے جنہوں نے صحیح راہ اختیار کی کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں جبکہ اللہ نے چاہا تو وہ دنیا میں رہے پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا دیا اور قیامت سے قبل دوبارہ وہ اس دنیا میں بھیجی جائیں گے عیسیٰ آج تک اس وحن میں مبدلہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیح پر چرہا دیا گیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا لہٰذا آج سارے عیسیٰ اس صلیح کو پوچھتے ہیں اور صلیح کو اپنا گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف آسمان پر زندہ اٹھایا گیا بلکہ ابھی بھی ان کی ایک لمبی عمر باقی ہے جس عمر کو وہ اس دنیا میں آ کر پورا کریں گے اور وہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ دن ضرور آنے والا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام حاکم اور عادل بن کر تمہارے درمیان نازل ہوں گے وہ سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے مال کی کسرت اتنی زیادہ پڑ جائے گی کہ اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اس وقت اتریں گے جب امام مہدی علیہ السلام نماز کی امامت کرنے کے لئے تیار کھڑے ہوں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو آپ علیہ السلام کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا آپ علیہ السلام اپنے بدن پر ایک سرخ چادر اڑے ہوئے ہوں گے اور ایسا معلوم ہو رہا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہو آپ علیہ السلام کے بالوں سے کترے بلکل موتی کی طرح اتر رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کفر و شرک ختم ہو چکا ہوگا اور تمام لوگ ایک سچے دین پر جمع ہو جائیں گے دجال کی ہلاکت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی اور پوری دنیا میں امن و امان چھا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے کے بعد چالیس سال تک زندہ رہیں گے اور پھر آپ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی یہ عقیدہ صرف مسلمان ہی نہیں رکھتے بلکہ عیسیٰوں کا بھی یہی عقیدہ ہے لیکن وہ کب کہا اور کیسے نازل ہوں گے اس پر دونوں مذہب کا الگ الگ نظریہ ہے